موسیقی زندگی کی دو ممکنہ صورتیں ہیں ایک تو وہ ہے جو ہمارے اردگرد بکھری پڑی ہے ناہموار غیر شفاف بے بو اور بے ذائقہ یا شاید بدبودار اور بد ذائقہ جہاں تکلیف ہے پریشانیاں اور مشکلیں ہیں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں لا منتہی سمندر کی خوفناک پر پیچ تفانی لہرے ہیں جن میں انسان کسی پر کہہ کے مانند بہتا چلا جا رہا ہے اور بلاخر کسی اندیکے گرداب کی زد میں آ کر پانی کی عطا گرائیوں میں گم ہو جاتا ہے کچھ اسی قسم کی صورت کے لیے انیسوی صدی میں شاعر نے اپنی بے بسی اور بے بزاتی کا اظہار یوں کیا تھا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے لیکن زندگی کی ایک صورت اور بھی ہے جو ہمارے سامنے خصوصاً ایشیا افریقہ کے پسمندہ اور غیر ترقی آفتہ لوگوں کے لیے کم از کم فلحال موجود نہیں ہموار شفاف خوش رنگ خوشبودار اور خوش ذائقہ جہاں تکلیفیں پریشانیاں مشکلیں اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں خوفناک سمندری طوفانوں میں سے نکلنے کا راستہ تشغیل پاتا ہے اور انسان کامیابی و کامرانی کے ساحل پر باحفاظت جا اترتا ہے یہ دوسرا امکانی راستہ محس خواب و خیال نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے اس کے ہاتھوں آج کے ترقی آفتہ خطوں یا خوشحال اور محذب اقوام نے جنم لیا ہے ہمارے اپنے قومی تناظر میں بہت سے افراد نے اس کی روشن مثال قائم کی ہیں جو آج بھی کروڑوں دلوں میں بستے ہیں یہ امکانی راستہ حقیقت کا روح کیسے اختیار ہے بہتر تبدیلی کی شدید خواہش اسے عملی شکل دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی اور اس کے لیے مسلسل انتھک جدو جہد کی ضرورت ہوتی ہے زندگی وہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں زندگی کو اپنی مرضی کا رنگ اور روپ دینے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے آپ کو نہ صرف اسے اپنے اندر دریافت کرنا ہے بلکہ اسے صحیح انداز اور طریقوں سے استعمال بھی کرنا ہے ڈاکٹر سمت کے نزدیک آپ اپنے آپ کو جسمانی ذہنی اور ماحولیاتی یا مادی محرکات کو مضبط کر کے اپنے اندر لا محدود قوت کو استعمال میں لاکر انہونی کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں ارد گرد کا ماحول ماضی کی مشکلات اور ناکامیہ حادثاتی یا جبلی خوف جیسے محرکات انسان کو ڈر پوک بزدل اور کم حمد بنا دیتے ہیں وہ اپنے مقاسد کے حصول کے لیے عملن وہ کچھ نہیں کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے اس طرح کے بے مائنی محرکات اسے ہر قدم پر آگے بڑھنے سے رکتے ہیں اس سے پیدا شدہ کیفیات اور ذہن میں سب شدہ تصاویر کسی بھی شخص کے لیے اگرچہ فرضی مگر انتہائی ٹھوس رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے ان رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے انفرادی ذہنی کیفیات اور منفی تصاویر کا مضبط کیفیات اور مضبط ذہنی تصاویر میں تبدیل گیا جانا بہت ضروری ہے اس کے ذریعے منفی خیالات و کیفیات اور منفی ذہنی تصاویر کو مضبط کیفیات اور تصاویر میں بدلنا آسان ہو جاتا ہے مضبط اور مضبوط کیفیات کا حامل شخص مضبط جسمانی حرکات اور سکنات سے مطابقت پیدا کر کے بہ آسانی اپنے مقصد کے حصول کے جانب بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر عبدالسمت ناکامی اور نہیں کا لفظ استعمال نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ کامیابی کے سفر میں بعض اوقات آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کے لائحہ عمل میں خامیہ اور غلطیہ ہو سکتی ہیں جنہیں دور کر کے آپ یقینی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے ان سب پریشانیوں کے حل کے لیے آسان ترین راستہ سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے ڈاکٹر عبدالسمت کی برسہ برس کی محنت کے نتائج کو آپ مختصر ترین دورانے میں خود بھی حاصل کر سکتے ہیں لوگوں کو انوکھی اور لاسانی صلاحیتوں کو دریافت کرنے اور انہیں عظیم کامیابیوں کی راہ پر ڈالنے کے لیے ڈاکٹر عبدالسمت نے اپنی ساری زندگی سرف کر دی ان کا کہنا ہے کہ افراد کی اپنی اپنی قسمت کا خود مالک بننے میں معاونت کر کے دنیا کو پہلے سے زیادہ خوبصورت زیادہ دلچسپ اور زیادہ بہتر جگہ بنانا یہ ہے ڈاکٹر عبدالسمت کا خواب جسے وہ پورے جوش و خروز سے حقیقت کا روپ دینے میں مسلسل مسروف عمل ہیں آئیے کامیابی کی جانب اس سفر میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں ان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک حقیقی طاقت وہ صلاحیت ہے جو آپ کے لیے پسندیدہ نتائج پیدا کرنے کے ساتھ دوران عمل دوسروں کے لیے بھی قدر ویلیو کو جنم دیتی ہے مضبط طاقت وہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کی زندگی بدل ڈالتی ہیں آپ کے تصورات کو تشکیل دیتی ہیں چیزوں کو آپ کی مخالفت کے بجائے آپ کی حمایت میں کام کرنے مجبور کرتی ہیں اور حقیقی سکون وہ ہے جو نہ صرف آپ محسوس کریں بلکہ تمام لوگ جو آپ کے اردگرد رہتے ہیں وہ بھی پرسکون رہ سکیں یہ مضبط ہیلنگ انسانی مسائل سے آگاہی اور ان کے تکمیل کی صلاحیت کا نام ہے یہ ضرورت آپ کے اپنے خیالات کو پروسس کر کے اپنے رویے کو صحیح طرح چلانے کی صلاحیت ہے تاکہ آپ اپنے من پسند نتائج پیدا کر سکیں پوری نتائج میں ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے والی طاقت کئی مختلف اور متضاد شکلے اختیار کرتی رہی ہیں ابتدائی زبانے میں طاقت محض جسمانی قوت سے عبارت تھی زیادہ مضبط طاقت اور تیس افتار شخص نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر گزارنے بلکہ اپنے اردگرد موجود دوسروں کی زندگیوں میں بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا داکٹر عبدالصمت کا کہنا ہے کہ ہمیں نہ جانے کس چیز کی تلاش ہے رزق کی مگر کتنا کتنی خواہشات ہیں مرتے دم تک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک مگر سکون نہیں ملتا ہم بے سکون کیوں رہتے ہیں ہم اللہ سے شکایت کرتے رہتے ہیں ہمیں وہ سب کیوں نہیں مل رہا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں ہم کبھی ان سب نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو ہمیں میسر ہیں شاید اس وجہ سے کہ ہم ان کے لئے روئے نہیں ہم نے محنت نہیں کی بن مانگے ہمیں سب کچھ مل گیا شاید اس لئے ہمیں ان کی قدر نہیں کسی کی بیماری کی وجہ سے آنکھیں چلی گئی تو احساس ہوا کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے کان ہماری آواز ہمارے ہاتھ ہمارے سوچنے سمجھنے کی طاقت کچھ بھی نہیں مانگا سب بن مانگے ملا مگر دکھ اس کا ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے ہم اس کو پہچان نہیں پاتے اور نہ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں اور مادی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکون ان مادی چیزوں میں ہے لیکن سکون تو دل میں ہوتا ہے اور ہم بے جان چیزوں میں ڈھونٹے رہتے ہیں سکون سکون بانٹنے میں ہوتا ہے اور ہم دوسروں کو پریشان کر کے سکون تلاش کرتے ہیں اگر آپ اندرونی طور پر پر سکون نہیں ہیں تو آپ کے محلے میں بھی سکون نہیں ہوتا لیکن اگر آپ دلی طور پر سکون ہیں تو کچھے گھر بھی پر سکون ہوتے ہیں داخلی سکون کا تعلق ذہنی ٹھہراو سے ہے ذہنی سکون کا دار و مدار لازمان جسمانی تجربے پر نہیں ہوتا اگر ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو تو جسمانی سطح کوئی خاص نہیں رکھتی اپنے اور کسی اور کے سکون کے لیے ہمیں مزید برا ایک حقیقت پسندانہ راہ عمل اور درد مندی کے لحاظ سے دیکھنا بہت اہم ہے جب کہیں ایسے نتائج سامنے آئیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں تھا تو اس سے ہم میں بہت زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حقیقت پسندی نہیں دکھائی ہم نے سب نتائج کو پوری طرح جانچا نہیں اس لیے ہماری آگاہی میں بھی کمی رہ گئی اور ہم انہیں سمجھ بھی نہیں پائے ہمارا خوف اس سے جنم لیتا ہے کہ ہم نے ٹھیک سے جانچ پرک نہیں کی تھی سو ہمیں چار سو دیکھنے اوپر تلے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری تصویر ہمارے سامنے آسکے حقیقت اور ظاہری صورتحال میں ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے جس کو ہم سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں